سورة الفاتحہ ارواح المومنین والمومنات وجل الجنت مسواهم واشر ما النبی والآئمت الطیبین الطاہرین الماسومین رب صلی اللہ محمد وآل محمد خلوات بر محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد قلہ حدیل الماسوم علیہ السلام قلنا محمد صلی اللہ محمد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سلوات بر محمد وآل محمد بچڑا آواز باہر ریادہ ویندی پہیے مجمد ویج تھوڑی آندی پہیے میں باروں بیٹھا رہی ہاں تے سن دا رہی ہاں پہلے میں کوئی اے ڈیوٹی کرانڈے ہوتے بات دے رہنا جی میں جدید چیزیں مجلس ازائج بددیاں ویندیاں وہ روح ذرا گھٹ دی ویندی ہے میں باروں بھائی کے سن دا رہی ہاں آواز اتاں تے باہر ویندی ہے مجلس ازائج ویچننگ ویندی ویندی پہیے تب باری تھی کے ویندی پہیے جہنے نال کن معنوس نہیں تھی دی پہ سماعت اجنبیت ہون دی پہیے پر نہ تو ساں تا سنوئیے لوگو جنہاں لوگاں کو مجلس ازائج علمی نہ ہی تے اتنا ازائج داری تھی دی ہے تے وقت مجمع کو تھکاوٹی کوئی نہیں جو ہون تو مجلس شروع تھی دی پہیے تہیجاں مطلب اے بھائی کوئی اجری سپیکر دی سیٹیں گے اوہ مناسب نہیں بچڑا ذرا ایک کوئی گھٹ کر لے میں رہا تھا خیال سارا ختم کر لے ایک کو اے توڑا کم میں تو ایک کو سمجدار ہونا چاہی دے مجلس دے ہر پاس اکھڑ کے آواز سننی چاہی دیئے پوری آندھی پہیے نہیں باری ہو کے آندھی پہیے یا اریجنل کفیتیں چاہی دیں وقت لوگ فضائلی چنگاں سنسیں مسائب چگریہ کریں یہ تو مجلس ساری اتو تر دی وین دیئے اے میں بڑیاں سنجیدہ گالی کریں دے اس وستے کریں دا بیٹھا جو چلو ہونتا جو ہوگے ہوگے آندھا وستے تیات یا تا اے بلائیں ہومن نہیں ہومن تو تینا دی سیٹنگ مہوں ذمہ داری نال کیتے درود بر محمد و حالی ہون میں کو نہیں پتا بے پچھا آواز ٹھیک ہے یا نہیں اچھا سلامت رو ان راستی کے سن دے بیٹھے میں تواری بہتری واسطے گالی کریں دا بیٹھے اے تو ساں ٹھیک آدھے بیٹھے ہوئے تواری گال بھی ٹھیک ہے تواری گال بھی ٹھیک ہے یہ دو گالی کٹھیاں تھی گئیں ہیں نا ہک آدھے بھی آواز گھٹ ہوئے بھی آدھے بھی شور زیادہ ہوئے تو ساں ہی سچے ہی ہوئے توارا قصور بھی نہیں ہے یہ تا میں اگے کئی دفعہ آکھ چکا نجی مجلسہ دے بیٹھ بھئی ازاداری مظلوم کربلا دے بیٹھ جیڑھے مقامات قابل نظر ہیں یہ میں وڈا لقا کے لفظہ کھائی ہوئے وہ انہوں نے توجہ دی ضرورت ہے اور اصلاح دی ضرورت ہے ان دے بیٹھے مین فیکٹر ارسا مجلس پڑھا نہ لے ہیں درود بر محمد والے محمد سلامت رو عباد رو شاد رو سنگ جس گھر اور شخص کو مقدر دہ ہمات نصیب دی دیوی ہوئے وہ کو خوش قسمت مالدار صاحب سروت بختاوہ رکھا ہوئے کوئی سیٹنگ نال فرق پی ہے یا بس ویسے ٹائم ضائع کیتا ہے یہ انتوار سننٹو اندازہ تھی سی بھئی آواز کیڑی کیفیت اجھ پہنچتا ہے سلامت نصیب دیاں بخت دیاں سروت دیاں مختلف شکلیں اور رنگ رو پین کتھائیں بخت اور سروت جیداد دی شکلیں چوندے یہیں فرد کو جیداد زیادہ ہوئے اسہ سارے او کو خوش نصیبہ دیں یہ میں ہے یا نہیں اللہ ملک صاحب تے وردہ راضی ہے اللہ خان صاحب تے وردہ راضی ہے یہ میں ہے یا نہیں کتھائیں اے دولت مندی مال مواشی دی شکلیں چوندے کتھائیں اے دولت مندی مضبوط خاندان دے رنگیں چوندے خبردارو ایک انا چھڑائے اندھا وردہ خاندان ہے یہ نیابہ ہی لیرین اس دی بازو مضبوط ہے کتھائیں ست پترہ کو دولتا کھا گئے جدہ آبادی گھٹ ہائی تا ست پترہ کو نعمت سمجھا ویندہ آئی یہ میں ہے یا نہیں تاں تا جائیں بھین دے ست بھراہوں میں نا اس دنہ ست بھراہی رکھا ویندہ آئی تو ساں غور نہیں فرمایا میں کیا یہ میں ہے یا نہیں یعنی زیادے بھرامان دہ امنا زیادے پتران دہ امنا اے دولت مندی اور سروت مندی ہے کتھائیں اے دولت سروت سہت دی شکل ای ظاہر تھی دی یار ستی رسی سال عمر تھی گئی ہے نہ کڑا ہی گولی کھا دی ہے نہ کڑا ہی ٹیکہ لوائی ہے سیہتی دولت ہے نا سہیں یہ نہیں سہیں سیہت مندی یہ دولت سلامت رو کتھائیں اے دولت مندی لنبی عمر دی شکل ہے چھو تری جی پیڑی نال ہندہ پائے یار وڈا خوش نصیب ہے اس دے نال دے درخت دے دھائے پائے کیسے آلے لنبی عمر بھی یہ دولت مندی جتھا دولت دے بہو رنگ روپ سروپن اتھا دولت مندی دی ہک تصویر اور رنگ دا نام حسن و جمال ہے امی ہے یا نہیں خوبصورتی جمالیت رانائیت زیبائی اے دولت مندی اے سروت مندی اے اکبال مندی اے بختاوری توجہ ہے صاحبِ حسن و جمال آدمی جتھاں کھڑا ہو سی ساریاں نگاہیں اسے تے ہو سی اصلا اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا جو نہیں کریں دے ورنہ اس دیا نعمتاں کئی رنگیں ظاہر تھے شاید میں گال واضح نہیں کر سکتا خوبصورتی دولت ہائی تا یوسف مانگا وکدہ رہے خوبصورتی ہائی نا مانگے وکدہ راز خوبصورتی ہے نا سب خوبصورتی ہے ڈو قسم دی کتنی ہکے ظاہری خوبصورتی ہکے باطنی خوبصورتی تو آلی طبیعت ہوئے تو میں وضاعت کر رہا ہوں ظاہری خوبصورتی کیا ہے سردہ مدور ہو منہ تمجھے دیو مدور عربی زبان دا لفظ مین دالوارے ایک گول سر کو آکھا ویندے مدور لمب اترا نا قدائی تا دو چار سالہ تک ماما سر بنے نہیں آئے ان بالا تو دا غور نہیں فرمایا ٹیکاں رکھے نا اٹھڑے رکھے نا چلو اپنی بولی اور کلچر کوئی زندہ کریں دا رامن تاکہ میرے بال دا جیون جوگے دا سر گول ہوئے خوبصورتی ہوئے غور فرمایا بھائی والاں دا مشکبو مجاد تے گھنگرالا ہومنا گھنگرالے وال زہری حسن شمارن ملازم سینی میں ہے یا نہیں متھے دا کھلا تے چوڑا ہومنا کھلی پہشانی فرافتے کشادا متھا ایک خوبصورتی ہے بھر بھٹان دا کوسینی ہومنا کمان انگو ہومنا اکھی دا غزالی ہومنا حران علی یاک توجہ رکھا ہے ہیں سہی رخصاران دا گلفام ہومنا رخصار گل کسدن دن گل ہوتھان دا یاکوتی ہومنا ازہری حسن دا سیندہ بیٹھا دندان دا مرواریدی ہومنا گچی گردین دا سرائی ہومنا پورے چہرے دا کتابی ہومنا کامت دا دراز ہومنا لمبا قد توجہ رکھا ہے بھائی سینے دا کشادا ہومنا آزاؤ جوار دا مضبوط ہومنا آساب دا قوی ہومنا یہ سارا زہری حسن اور جیندے کول ہووے ہوئی بختاورے ڈوچہ حسن باطنی حسن یہ ڈھا ڈس دا نہیں روییاں تو ظاہر تھی دے عزدیاں کیا نشانیاں اخلاق دا چنگا ہومنا ہائے 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 ہیک دفعہ جو ابراؤ دل آنکھے جو وط ابراؤں مائی اساں غور نہیں فرمایے میں کیا دا بیٹھا کردار دا چنگا ہومنا یہ ان باطنی حسن رسائیں دا بیٹھا بازمیر ہومنا غیرت مند ہومنا معاشرے دی عزت کو اپنی عزت سمجھنا غور ہے یہ ان باطری خوبصورتی دا سائیں دا بیٹھا حلال کھامنا وڈان دا حیاء کرنا چھوٹا نال محبت تے شفقت نال پیش آمنا گوانڈ ہی دی عزت کو اپنی سمجھنا وڈان دے آنکھے لگنا نراست نیوے تھی دے پائے خاندان دا سر اچھا کرنا ایسا ہی اے ساریاں باطنی خوبصورتی ہیں انہاں زہری بھی میں ڈسیئے باطنی بھی میں ڈسیئے تے وضاحت نال ڈسیئے انہاں اے فیصلہ تسا کرنا ہے زہری خوبصورتی چنگی ہیں یا باطنی خوبصورتی چنگی ہیں کیڑی چنگی ہیں ماشاءاللہ بھائی میں تبدے زیرہ کو مجمج پڑھدہ بیٹھا گہرے مجمج پڑھدہ بیٹھا جاگ صاحب سیانے مجمج پڑھدہ بیٹھا ملک صاحب تو آجے تا اے استادن تا شاعر ہویا ہی میں نہیں سائی تو ساتھ تب لکی تو اتنا آمنہ شروع کیتے تے ماشاءاللہ اتنی بزرگی ہے مولا تاک صیحت بخشن تے دیر تک صیحت بخشن تے غور فرمایا بھائی بات نہیں سن آپ چنگا ہے نا چلو میں ایک وضاحت چکرائیں جملے دی اے چنگے تا مطلب اے نہیں جو مجلس تک چنگا ہے مجلس تُو لگے ونیوں تے اپنی زندگی ہے تُو ساتھ دسنے اے حوسن جو سانے کول اے جمال ہے ماشاءاللہ سلامتے ہیں توجہ رکھائے علم دوستہ درود بر محمد وعالی محمد سلامتے ہیں ماشاءاللہ توجہ رکھائے علم دوستہ کردار سیرت نال رویہ نال تُو ساتھ دسنے جو اصلا باطنی حسن نال مالا مالا ہے اور ایک فرق دسان چاہاں میں ظاہری حسن قیمتی ہے اپندے واسطے بڑا معاشر توجہ اور وقار دبائے سے لیکن ایک چاند سالان دا مہمان ہوندے بس پندرہ ویس سال جوانی تک رہا تھے یہ میں ہے یا نہیں یہ جوانی مکی ظہری حسنی انکا تھی گیا تطور تھی گیا سائیں نہ وہ وجہت رہی نہ وہ سباہت رہی نہ وہ کشش رہی نہ وہ مکنہ تیسیت رہی سر صاحب ہو رہاں خالی یہ میں ہے یا نہیں ڈاڑی بگی مو خالی موٹے شیشہ علی اینک لگ گئی چیل ہو رہاں جھگ گئے سوٹی آ گئی ہوئے 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 ظاہری حسن چنگیں لیکن ہوندہ تھوڑا عرصہ بے وفائے تیجیڑھا باطنی حسنیں بندہ مری ونیا نا اگلیاں نسلہ آدیاں بیٹھی ہونیا یار وڈا غیرت مند آئی سائیں اپنا قریبی بھی ہوئے سا تے ہوئے کورا ہا وہ پیڑے چاہدہ بھائی اپنا ہیں مگر ہیں کورا کیا زنائی ہوئے یہ غیرے لیکن امام علی سچائے بندہ مری ونیاں اگلیاں نسلہ آدیاں بیٹھی ہونگی ہیں درجات بلان دو وڈا سخیہ ڈا پرانے جو آگئے ہیں پرواہ نہیں کی تھی توجہ سائیں وڈا بہا دا رہا غور ہے کیا مطلب کہ باطنی حسن کو زوال نہیں ہے یہ جی میں بندے دی زندگی چھو ہوندہ ہے امہ جی من دے بولو باہ میں توجہ رکھا ہے میں جیڑے لے انسانی تاریخ کو پڑھ دھا دے دھا یا سننا میں کوئے ڈوہیں حسن کہیں بندے چھ کٹھے نہیں دستے سبان اللہ سبان ظاہری حسن ہو سی باطنی نو باطن سونا ہو سی ظاہری حسن نو لغور نہیں فرمایا ہاں سائیں ظاہر چنگا باطن کم لو باطن چنگا ظاہر کمزور کروڑا چو کوئی خوش نصیب ہو سی جندے وچڑوں ہیں حسن حسن او بھی کوئی ہیک زیادہ ہو سی ہیک گھٹو سی حسن بھی صحیح تک تھوڑے تھوڑے فرد نہیں آب تکو تاریخ ہے چک پورا خاندان دسان جہنڈی سیرہ تاریخ پڑھ کے معرخہ اور محقق مددک جانشوار فیصلہ نہیں کر سکتا دیکھا اتنا ظاہری حسن زیادہ یا باطنی حسن زیادہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں انہیں مثال دینا میں ثبوت دینا دلیل دینا اسے خاندان دی ہیک شخصیت ہے توجہ رکھائے جہنڈا باطن ایڈا سون ہیں ہائے 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 ہون پتہ لگ دے ریکھا تُو ساں کتنا گہرہ سوننا پسند کریں دے ہیوے تے کتنا پہنچے ہوئے ہیوے معرفت اور بصیرت دے ہوا لینا اس ہستی دا باطن ایڈا سون ہیں جو قاتل دے بارے آدھے پینے کو شربت دے ہو ہائے 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 ساں ہائے 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 وینا اوہ ملعون زرباتی ماری کھڑے ہنوی زخمی تے کیا دے پین تسہسی بولو ویکون اس تو واد کوئی باطن دا سنا پہ ہو سکتے اگلا جملہ آنکھا باطن عیدہ سونا جو قاتل دی پیاس برداشت نہیں کریں دیترے ظاہر اتنا سونا جو وجہ اللہ ہن سوستی من لگ گئی کوئی سپیکر دا مسئلہ ہے یا سلام با سلام با سلام گاو رہے اسے خاندان دا سردار ہے توجہ جہنے دا باطن عیدہ سونا ہے جو روزانہ راہ تے کنڈے سٹانہ لی بڑھر جو بیمار تھے یہ جیسا ہی تے دوتر آئے رہے ہاڑے کنڈے نسٹے نبی دے رہتے اصاب کو لگ پشدن بخ سوائی نہیں آئی تو وہ جو رکھا ہے پہ سمجھاؤنے والتے نا کی تے مرنہ یہ تے سارے کلچر دے نا ہے غور فرمائے بھائی بخ سوائی کنڈے نہیں سٹے سلامت رو سلامت رو یہ دو جاتری جانئے ہیں مروڑ تو ہاڑی بولی زندہ کریندہ بیٹھا ہی یہ بخار تے کل رل دا پہ ساری زبان ہے جو اے عربی زبان دا لفظ ہے ساری بولی دا لفظ مروڑ ہی وے تے کی کرائچا بخار عربی زبان دا لفظ ہے ساری زبان دا حصہ بانے سائی تاب پیسر توجہ ایڈا سونا باطن سارے نبی دا فرمائے اچھا مسیح تج باد اج ویسوں او جلوں دی اعادت کرنے سائی سائی یہ باطن دی خوبصورتی ہے یہ انسان دوستی ہے سارے نبی دی تے ظاہر ایڈا سونھا جو اللہ فرمائے تو میں کوئی ایڈا پیارا لگ دیں جو تیرے صدقے میں کائنات بنائیں تے ظاہر نہیں فرمائے ایسا ہی خدا گواہی ہے تے ہتر فرقہ متفق اور متحدے کہ اگر سارے رسول خیر ہندے تک کچھ ہی نہ ہندہ اے اللہ ہر شئے اپنے محبوب دے صدقے بنایئے اے آسمان اے زمین اے شمس اے کمر اے سیارے اے ستارے اے مشرق اے مغرب اے شمال اے جنوب اے سرا اے سرعیہ اے کواقب اے نجوم اے ہوایں اے فضائیں اے خلائیں اے جمادات اے نباتات اے حیوانات اے انسان سب کچھ اللہ اپنے رسول وستے بڑھائے گال آگئی ہے ہی تھائیں کہ میں اے نئی نسل جڑی ساری آئی بیٹھی ہے اے اس وستے میں اے آدھا کریں دے اپنے آئیں گال دا تاکہ اے بچے بھی سارے بیدار ہوئے تو سانتہ ماشاءاللہ بار ہاں میرے کل سون چکے ہو سو اے شئے میں سوچیندہ رہنا جو اللہ پوری کائنات اپنے محبوب وستے بڑھا کے محبوب دے بعد آئی تک کھڑائی کہندے وستے سلامت رکھ سلامت رکھ حد بلند کر کے ختم قرآن نارا حیدری ملک سلامت رکھا کے آل قابل غور ہے یا نہیں بابا ذہن اچھ آند ہے نا بے سب کچھ جو اللہ اپنے حبیب وستے بڑھائے آئے سہیں تے حبیب تا دنیا چھوڑ کے آئے سہیں بارگاہ خدای تشریف گھن گئے آج تک کائنات کھڑائی کہندے وستے آئے آئے یہ بڑھائی محمد وستے حسن تا وات منہ پوسی جو کھڑائی وی کہیں آمانا لے محمد وستے سادہ سادیاں گالیں خوش بیٹھے ہی وے راضی ہی وے سہیں جی سہیں اے ہون زمانہ تحقیق کریندہ رہوے گلیندہ رہوے میں رہ بنا لیتے جو آمان والا محمد کون ہیں غرم آیا ایسے ہی سب کچھ اللہ اپنے رسول وستے جہندے کل سونا پوری کائنات کوئی نیوے سننے ظاہری سونا نبی دا باتیں نہیں سننے دنیا دا کوئی پائمانہ توجہ نبی دے حسن دی پامیش نہیں کھا سکتا دنیا دی کئی ترکڑی کئی میزان کوئی ترازو نبی دے حسن کو نہیں تول سکتا یہ میں ہے یا نہیں کوئی دنیا دے ناب تول دا نظام رسول دا حسن نہیں دے حسن اتنا پائمانہ نہیں فیل اتنا ترازوی فیل یہ دا ایڈا سون ہے جہنہ دی خاطر اللہ ایڈی سونی کائنات بنا لیتی ہے کائنات سونی ہے جو کوئی نا توجہ رکھا ہے بھائی سونی ہے نا سای تے جہن دے صد کے بنایئے سا او کے نا سونا ہوسی تے جہن دے وسط بنا کے کھڑایئے سا او کے نا سونا ہوسی یہ انتازہ تشبرات بھوکتا ہی بیٹھے ہی گئے غور فرمایا احباب یہ نہیں بس کر دے ہوں یا پڑ دے رہا میرے خیالیں بس کر دے ہوں پچھلا مجمعہ دا بیٹھے ہاں ٹھیک آدھا بیٹھے بس میں سمیٹ گی دے بیان سلامت رہو اے دے سونی رسول جہن دے حسن مخلوق برداشت نہیں کر سکا جہن دے نور لوگ برداشت نہیں کر سکا توجہ ایک کمرہ ہے نا کمرہ تے اسے سو دے بلب ہوئے لگا ہویا اسے اندھی روشنی برداشت کر گنسو لگے ان گھر اندھی بیچے ایمیں ہے یا نہیں کمکاری کر گنسو روشنی برداشت کر یہ لکھ وار دبل اب لگا ہوئے ہوئے اسے اندھی تھی ویسو ساکو کش ہے نظر تو ساکو اور نہیں فرمایا معلوم ہویا ساری بنائی اور بسارت دی ہک حد دے سو وار دے بلب دی روشنی تے نور تو سارے کل برداشت تھی دے لکھ وار دا بولو خو ساری اکھی چندھی آمن لگ ویسے خیرت ہی ویسے دروت بر محمد وعالی آو آو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آو آو تو آدھے انتہائی پسندیدہ منتخب زاکر جگ صاحب تشریف گرنا ہے تے یہ علارہ میں میرے واسطے آئے سے بس میں بیان سمیٹ گی دے سارا سلامت رہو مولا خوچ رکھے ماشاءاللہ یہ سارے بھائی 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 خوبصورت مجلس پڑ دیں غور فرمائے بھائی انہیں ہے یا نہیں سو وار دی روشنی برداشت ہی لیے ہزار وار دی یا لکھ وار دی بولو نبی دے چہرے تے کوئی اتنی سباحت آئی جو بندے آدھیان ایسا نبی دے حسن برداشت نہیں کر سکتا اچھا بات صرف اکھی متاثر نین تھی نہیں زین غیر حاضر تھی ویندہ یہ بندہ کائیں شایچ گم نہیں تھی ویندہ صرف روشنی نائی حسنی نال اتنا ہے اللہ لٹھے یہ پورا حسن ظاہر ریا لوگان دے سامنے انہوں تو نہ بخی آدھرا سی تے نترے نہ کوئی کم کرے سن نکار توجہ بس اے تئیم پوری زندگی حق کے بکے ششدر راسن کائنات دا نظام نے چل سی کچھ بندے مجنون ہو ویسن وہ اللہ نے اپنے حبیب دے چہرے تھے ستر ہزار پردہ لادیتا ہے کتنے ہجاب ستر ہزار ستر ہزار توجہ ستر ہزار پردے چون یہڑا تھوڑا جیا نور بہر آئے لوگان اوہ کوئی نٹ تھک گئی وے اچھا اوہی اتنا ہائی جو نبی دی بیوی آ دیئے اندھاری رات میں لے ہتھ ہوں جو سوئی ڈھاوے آنا میں کوئی ڈیوہ نائی بال نہ پوڑا میں سرکار دے چہرے دی روشنی ہے توجہ سوئی گول گن لے یوسف علیہ السلام جڑے بہت سونے ہیں جنہاں دے ہوسن ضرب المسالے جنہاں دے ہوسن تے خوبصورتی محاورے دی شکل اختیار کر چکی ہے انہاں دے چہرے تے صرف ہیک پردہ جنہاں دے چہرے تے ہیک پردہ ہاں اوہی ڈھا سونا ہاں جو مصر دیا اور تاں اپنے ہاتھ کا پیچھا تے پتہ نہ لگا تے جہاں دے ہوسن کو لکامڑ وستی اللہ ستر ہزار پردہ لائے ہوسن غور نہیں فرمایا اوہی ڈھا سونا ہوسن پوری کائنات اچھ ازلتو ابت تک سارے رسول جی حق کوئی سونا ہے کوئی شکشو بتن ہے بولو بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ قَاشَفَ الدُّجَا بِجَمَالِهِ حَاسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ تو سا غور نہیں فرمایا اشیخ سادی دا کلام ربائی توجہ ربائی دے ویچ جیڑے لوگ تھوڑی بہو سخنوری دی یا شاعری دی شد بد رکھ دے ہو شد بد رکھ دے ہو توجہ رکھا ہے بھائی ربائی دے ویچ جیڑا آخری مصرہ ہوندہ ہے نا اس دا وزن سارا تو ودھ ہووے تا ربائی ہے وزن تو مراد مانوییت توجہ رکھا ہے بھائی شیخ سادی آدھے پہلے ترائے مصرے تمہیں ربائی دے لگی دیں بلغ الولاب کمالی ہی کشف الدجاب جمالی ہی ہا سونا جمعی و خسالی ہی توجہ آدھے ترائے مصرے تمہیں لکھیں اور میں سوچن لگ گیاں بھائی چوتھا مصرہ ایسا ہوئے جیڑا پہلے ترہا مصرہ تو بات دو گئے تا تا ربائی نہ سائیں وہ آدھے میرا علم میرا فین میری بصیرہ جواب دے گئی توجہ میں دی سخن وری اتھا ہی رہے گئی واقعہ میں کوئی سمجھ نہیں آن دی جو میں چوتھا کیڑھا مصرہ لکھاں جیڑا پہلے ترائے مصرہ تو بلند ہوگی یاد میں کاغذ کلم رکھے چاہاں میں آکے حضور ماف کرائے میں عام مصرہ لکھاں تو ربائی نہیں اس توجہ میں کوئی نظر دا کچھ نہیں یاد میں جو ستاں صبح میں نے آکھ کھلیے میں دیکھاں تے کاغذ تیگوں خود نبی پاک دی طرف چوتھا مصرہ لکھا ہوئے آئے سلو علیہ وآلہی توجہ ہے کیا مانے بالغالعلاب کمالہی کہ ہمارے وہ نبی اور رسول ہیں توجہ جو اپنے کمال سے اولاد تک پہنچے اولاد ہی سمجھ جائی ہوئے این لام چھوٹی یہ اتے الف مقصورہ میں نے کل وقت نہیں جو میں دساں الف ممدودہ کیا ہے تھی الف مقصورہ کیا ہے اولاد ہی سمجھ جائی ہوئے اولاد کتھ ہیں توجہ چلو ان وقت لگ ویسی مدارج دسانے چیزیں اولاد ہی سمجھ جائی ہوئے اولاد ہی سمجھ جائی ہوئے توجہ رکھائے دنیا دیا ونیا ونیا شخصیات کو پڑھ کے دیکھو انہوں دے ویچھ کوئی ہکش ہے چنگی ہو سی ڈو پہلو روشن ہو سن ترہ زاوی اچھے ہو سن توجہ شیخ صادیہ دے میرے سلام اس نبی تے جہن دے ویچھ صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں جہن دے ظاہر باطن حسانے حسان ہاں سونا تے حسانے کہڑا آدمی ہے مجلس سنانا لاجے کو حسان دا مانا نہیں سلو علیہ وآلہ توجہ شیخ صادیہ دے پہ سیکڑا سال پہلے اس تاریف آلے نبی تے درود بھیجو تے اندھی آل تے انال بھیجو یعنی شیخ صادیہ بھی جیڑھا درود لکھے وہ نبی تے لکھے یا نبی دیال تے لکھے تاں 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 سندرود پڑھ دیں اللہم صلی علیہ محمد غور ہے میرے بیان تھے شیخ صادیہ کیا نتیجہ کیا نکلا میری نشست اور گفتگودہ سمر کیا ملہ مجلسی آزاد سنان والا کہ پوری کائنات اچھ جنت ہوئے آباد ہے جب تک آباد راست سارے رسول تو سونا تو سا متفق ہی وئی گا یقین کرائے جسا میں کوئی مجلسی آزادی روحانیت دی قسمیں پاک ذکر دی پاکیزگی دی قسمیں نزہت دی قسمیں تقدیس دی قسمیں سوائے نبوت اور رسالت دے نبی دے پورے حسن دوارے سے حسین علیہ السلام دا مسلان دا پتر جنابِ علیہ السلام سلامت رو توجہ فرمائی اگر فرق آئی نبوت دا چونکہ نبوت سارے نبی تے ختم ہیں بس جناب تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا بس اللہ تعالیٰ قرآن نے فیصلہ کر کوئی ایسی صفت نئی سرکارِ دوالم دی یہی پیکرِ جنابِ علیہ السلام میں چنو ہوگی نبی دے چہرے تے پردے ہیں اسے وستے علی اکبر کو آلیہ سین پھوپی برکنچ پالا ہا سبحان اللہ سبحان اللہ خدا گواہی وے تے کہیں نہیں چاچا بھتری جا جو بزارِ مدینہ جو گزرے نال لوگ دکانہ بند کر دیں گے کتا رہاں تے صفہ بڑھا کے جنابِ عباس تے شہزادِ علیہ اکبر دے زیارت کرنے تے آکھے نا کرو بار تتھین دے راندین اے جے شہزادِ کوئی ہر روز آننے تے میں قربان تھی ماں عباس جو علیہ اکبر دے نال ٹوریا ہمیشہ سر نوا کے ٹوڑ دا ہا جو دنیا کو پتہ لگ وننے اے سردار دے بچڑے نالاندہ پی ایک دفعہ آکھوچا نا عباس تیری وفا تو صدقے سلامت رو ہون سمجھ آئی ہی وے یہ حسین راتی اٹھی اٹھی کے ستے ہوئے بچڑے کو کیوں چمدہ ہائے 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 کیا سنائی ہوئے ایک عالم لکھا ہے میڈا اتنا اپنا سچی گال ہی ہوئے بصیرت نہیں ہے تے کی تھا ہی کوئی لفظ سورت بیان دے وچ کوئی ایسا بیان ہوئے نہیں مولا دی خاطر معاف کر دیتا کرو زاکر وصح نال کوئی کمزور گال نہیں کرن دا نوزہ بللہ جاندے ویچ سائیاں دی کوئی کمزوری دا پہلو آیاں تھی دا پیا ہوئے ایک عالم لکھا ہے علی اکبر دے بات جیڑے حسین بہو رنن او بچڑے دے غم میں چھ نہیں رنن اس وصح تے رنن جو دنیا نوچی دفعہ نبی دی زیارت محروم تھی دی سلامت رو سلامت رو میں قربان تھی پوہا صد کے تھی پوہا کہ نہیں ٹائم ہویا نا موضوعی میں ہویا تمہیں کربلا دے شہدائی چو شہزاد ایل اکبر دے اختصاصات نسائسا یہ دے صرف جناب ایل اکبر نال تعلق رکھتا جیوے کہ کہیں شہید دے ٹورن دے حسین قرآن نہیں پڑھا واحد ایل اکبر جے کو ٹورن لگ گئے حسین قرآن دے آیات پڑھ کے ٹورا ہے یہ وجہ بہن سارے خصائص ان یہ دے صرف شہزاد ایل اکبر نال تعلق رکھتا چلو ہیک لفظ آکھان چاہتواری توجہ دے عادت ہی ونی یہ دا کمال ہے نا کمال وہ کہیں کسم دے ہوئے وہ کمال تاہیں جو غیری منو انے سخاوت بہادری جوان مردی سنھا اپنا تو منا منا سوکھے کمال اے ہے جو غیری منو انے تو اساں یقین کر رہے جناب کوئی یہ لے سونے ہیں یہ لے نبی دا لباس زیب بدن کر کے اکاب گھوڑے تباہ کے ٹبے کربلاتے آ رہوار دی واگ جھلی نے نا تے اکھانے حل میں مبارز شامیوں کون آسی میں نے مقابلے چاہے پہلے تا شامیہ دے دستے بھنجن تلواراں چاہا جیڑے لے قریب گئے شہزادے دے چہرے تے برکے یا نکاب ڈیٹھینے پر رک گئے فرمین دے آونا میں نال جنگ کرو نہیں شہزادہ جتنے آن دے رہن جوان ساراں دے چہرے کھلے ہونے ہیں توارے چہرے تے پردین پتہ نہیں لگ دا تواری عمر دا ذرا پردے ہٹاؤ ساکو تاری عمر تے سن دا پتہ لگے وچ جنگ کرے سو سخی دے بچڑے انہ دے سوال تے ہک ہک پردہ ہٹا مناشرکی ہٹن پردے تے چمکے حسین دے بچڑے دا ہو سن تاریخہ دے شامیہ دے گوڑیا لگن زمین تے اتھائیں تلواراں سٹ کے سدھے بجن اپنے جرنیل کو آدھن شرم ناویان دا سارے نال دوکھا کرنے یا دے کیڑا دوکھا جڑے انام آکھم دے سا جنگ تا مکانڈے ہو یا دے لانت بھیجینے ہیں تیرے انامتے اس تو وڑا بیا کیڑا دوکھا ہو سکدے جو ساکو تا کھاوی آو کربلا حسین ڈی فوج مارنی ہے یہ تناویہ کا حسین ننانہ مارنی ہے کوئی ظالمہ خیمہ چھوڑ ٹبے تے کھڑ کے دیکھتا سہی دیکھا اکاب گھوڑے جزین اچ کون بیٹھے سلامت رو سلامت رو کوئی سمجھ آئی وے میں کیا دیکھتا کوشش کیتی کرو ایک ہنج ضرور شامل تھی وے سوڑی سلامت رو بس ٹھیک ہے میں رب صدقے تھیمہ بس میں تمہید مکائی کھڑا چونکہ آغازی آہی بدلے سے ازادہ ابتدائی آہی تقریبا اس واسطے میں شہزاد پاک دے تذکرہ کی تھے پرانے لوگوں اے ہونے شاہ صاحب سارے عزید رسیندے پائے ہیں جو اٹھارہ سو ڈاہ تو ایتھا مجلس تھی دی پائی ہے پانچ محرم دی جیڑی تھی دی یہ خواہ وڑن دی پنج میں مشہور ہے نا میں بھی میرا خیال جدہ علاقے چھ محرم پڑھ دا ہیں ابتدائی تکو جی عرصہ پانچ مجلس پڑھ دا رہے ہیں پرانے عزدہ داروں نسلتوں مارو دی آواز تی رومن والے لوگوں ہاں سائیں انتا پتہ نہیں کوئی سادی نالائے کیے شام دا مضمون پڑھو تو لوگ دے دے گٹھے ہوں یہ تا سادی اسا کو پڑھنا نہیں آن دا یہ آسا کو سنجیدگی نال نہیں گن دے خدا گواہی تو آدھا تا آوان جنے تو آدھے محب بھومن دی جلی لے اس مشکل دورے چاہے امہ صدقے تھی جبکہ شام تے کوفہ اور کربلا شہادت دے بادلے ایسے دکھے مضمون ہیں جو پرانے ذاکر میں سنیں پڑھ دینا ہے اسے در تجھو نہ پڑھی سنگسی تے نہ کوئی سنگسی امہ صدقے تھی وڈہ عرصہ میں کتھی گے سین پاک دے خطوے تے میں کم کر رکھے کوفہ تے شام دے سارے مضامین مگر حمت نمتھی نہیں پڑھن تے میں صدقے تھی ماں ہی گال دا جواب دیوائے پرانے لوگ ہی وے انسان دی زندگی دہن ترائے حصے بچپن جوانی تے بڑھے پا بچپن لڑک پا نہیں پندرہ سالہ تک راندے نماز روزہ واجب تھی یا بچپن ختم تھی گیا جوانی شروع تھی گیا جوانی بھی کم از کم اتنی ہے یا وی سالوں سے پندرہ تو وی سال اس تو بات شروع تھی اندہ زیفی بڑھے پا مکمل بڑھڑے تھی منوستے وہوں عرصہ لگ دے ایمیں ہے یا نہیں تجیڑے لے بندہ مکمل زیف تھی اندہ پورا سر سفید ڈاڑی سفید نظر کمزور کمر جھکی میں میں توڑے کل پچھدہ کائنات تیج کوئی غریب تو غریب ڈکھاؤ جیڑا ہک لازج مکمل زیف تھی سلامت رو سلامت رو ماتم توڑے مذہب جبہ ہوں وڈی عبادت ہے جیندہ سواب میں نس ہی نا سکتا خدا صدقے 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 سلامت رو سلامت رو میں تو پہلے آنکھ ڈیتے بسارے پڑھن والن دی سستی ہے جیڑی وجہ تو اساں سے ایک اربلا پہنچار نہیں پیسکتے نمینا سکتا ایسے کوئی غریب تو غریب کوئی اللہ راسی تو اللہ راسی جیڑا ہیک لازج مدڑا تھے کوئی یہ مثال سائیں ہیں سائیں درجنا کتابان دے حوالے نال مقتل دے حوالے نال میں تکو ڈکھا دے سا سکدا قینات اچھ ہیک کی تا مظلومیں یہ رہا ہیک لازج مکمل بڑھڑا تھے اور اس دنام حسین ابن علیہ سلامت رو سلامت رو قدن ضعیف ہوئے یومِ آشور اکتر شہیدہ چکے دی موت لازج مدڑا کیتا تھا ہائے 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 وارثِ حسنِ پیغمبر شہزادِ ملکِ شباہ جنابِ علی اکبر کیڑے لے حسین بڑھڑے تھے علی اکبر تو تیار کی تنے حسین کوئی ضعیف نہ ادھو میدان تک حسین اکبر دے گھوڑے نال بھج دیا سلامت رو سلامت رو حسین کوئی مکمل ضعیف نہ میں پوری دیانت نال کڑا آدھا عباس حسین دے زورِ کمر ہیں قاسم حسین دے مسمون بھرا دی نشانی ہیں میرا پاک ممبر تے ہاتھ تھے کہیں شہید دے ونجانتے حسین نال نہیں ٹوڑا حمید بن مسلمہ دے واحد علی اکبر اکبر گھوڑا بھجین دا حسین گھوڑے نال بھج دے قدم قدم تے آدھیان بچڑا واگ رو میں کو ایک دو وات دہڑی چمائی وان سلامت رو سلامت رو کرلانے کرو میں صدقے تھی پہنے ایک پرانے ذاکرین دا لفظ دھو رہنا انہاں لکھے کچھ قدمہ تے وہ کعب گھوڑا شہزادے کو گھن کے پہنچے طبع کربلا تھے جنابِ عباس ترہ دفع بیٹھن وات سرما اور کیا دن اکبر واغں روک میڑو ریکھ میں کونہ شہزادے پاک بھج دے گھوڑے دیواغ جلی طبع کربلا دو رخ انور کر کیا دن چا چا یہ استادی ہیں ڈسو کیوں سر مارا ہوئے ولنے تا میں والا نہ عباس آدن ولنہ نہیں منت لا رہواری بھجیں دوانی ذرا جھوکے سجے پاسے تڑے او مکانیوں میں دعا مگدہ شالہ کوئی گھڑا پیو جوان پوتر دی موت نہ دیکھے اکبر جھوکے کے ریٹھائے حسین دی پاک کھول کے گالچ ڈٹھی بائیں کھلیاں این بچڑے دے گھوڑے نال بھڑ دے آدن آدن اکبر واغا روک میں تیڑا بھڑا پیووا آدن جڑے ویلے دا ٹو رہے میڈی بینائی کمزور ہو گئی سلامت رو سلامت رو کوشش کر گنو میں نوکہ رہا تھا کوشش کر گنو زیادہ نہیں تا ہک ہکھائیں دے نظرانہ ضرور شامل کرو جو شبیہ رسول دے مسائب پڑھ دا سبحان اللہ مگر حسین ضعیف کوئی نہیں آئے اوکے لفظاتیں آگئیں چلو ہکلاس پڑھنا چا میں انہا جوان بچان دا فیدہ کرنے صدقے تھی پڑھنا چوانو واسطہ ویش حضاد پاک دا موت قبول کرائے چاہ کرنے ماں دینا فرمانی نکھا ماں دے آکھے لگے جنہ دے زندان زندہ دا احترام کرائے جنہ دیا ماما ٹور گئی ان ضرور کبران دے گئے کرو ماما دینا روحا مرن دے بعد پتران دا تواف کرے دیا ہائے 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 سلامت رو سلامت رو اکثر بچے گھروں باہر ونگن لگ دے گھار آلنا کو نہیں دس کرنے منت لوا ہے بھائے گھار آلنا کو دسنا پسند نہ کرو ماں کو ہولے ہولے دس کے لگ اماں میں کو دیر تھی ون یہ رات کو مو جی نہ تھی میں والا سا میں تا کئی دفعہ گھران چزما چکا جنہ پتر گھار تو باہر ہوئے اندھارہ تھی دے رات تھی دیئے سارے گھار آلے سمویں ماما کو ندر بچڑے دا کھانا رکھے بیٹھی ران دیئے نظر دروازے تے دعا مگ دیئے اللہ جانے میرا اللہ دا خیر کیوں نہیں سوال کرو سکلائن این جاتے بچہ کو کیوں ہاں خائمہ دی محبت دا اس وقتے جو آخری ٹیم میں لی اکبر گھوڑے تلتھین پیو پتر ہک بین آلوی دا کرن لگین حسین آدین بچڑا کوئی وسیعت کار اکبر آدھے بابا میری ہکا وسیعتیں میرے بعد میری بڑھڑی ماں دا خیا جمال پتران دے بعد بڑھڑیاں ماں وادی اوکھی گزر دیئے یڑیا دیا ہی کہیں بد نظر دی نظر لگی ہے ایو مینا مسلحنا میتہ دریا خوشیاں نہیں ڈٹھیاں لانت اللہ علا قوم ظالمین و سیعلم اللہ لینہ ظالم ایم ان قالب ین قالب صلی اللہ محمد و آل محمد ماشاء اللہ سلامت رو سلامت رو سلامت رو سلامت رو سلامت رو